موسیقی 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 ہیں یہ ہے جناب علی جیڈ پلانٹ اور آپ کو پتا ہے کہ اس پلانٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کو گیٹ کے اوپر ہی کیوں لگایا گیا ہے اس لیے لگایا گیا ہے بیسیکلی یہ منی پلانٹ کی طرح ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پلانٹ لگا ہوتا ہے اس گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور بہت زیادہ پیسہ آتا ہے اور اسی لیے خلیل ورحمان کمر نے اس کو بالکل گیٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور یہ جو گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں دو گاڑیاں اندر کھڑی ہیں ایک گاڑی باہر کھڑی ہے تو جب میں اندر جا کے خلیل ورحمان کمر صاحب سے ملوں گی تو ان سے یقینا پوچھوں گی کہ آپ کی گاڑی باہر اور دو گاڑیاں اندر کہیں بیگم صاحبہ کی گاڑی تو نہیں ہے یہ اور چلیے اب ہم لوگ مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں لگتا ہے کہ کمر صاحب کو بہت زیادہ پیسے سے محبت ہے کیونکہ یہاں پہ بھی رائٹ سائیڈ پہ منی پلانٹ لگا ہوا ہے یہ سوال تو میں ضرور پوچھوں گی اور اوپر دیکھیں شینڈلیئر اور بڑا زبردست قسم کا یہ ایک وہ لگا ہوا ہے اور جو ان کا ڈور ہے مین وہ پیور وڈ کے اندر ہے چلیے اب چلتے ہیں گھر کے اندر لیجئے جناب میں اندر آ چکی ہوں اور اکیلی ہی گھومتے بھرتے جا رہی ہوں اور یہاں پر اندر بھی تمام رومز جو ہیں ان کے جو دروازے ہیں وہ مجھے سالڈ وڈ میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ہیں جناب سیڑیاں کیونکہ خلیل اور ایمان کمر صاحب کا جو فلور ہے جہاں وہ رہتے ہیں وہ اپر فلور ہے یعنی فرسٹ فلور پہ وہ رہتے ہیں اور ان کی جو فیملی ہے وہ ساری کی ساری نیچے رہتی ہے زائری بات ہے ایک لکھاری کو بڑی ضرورت ہوتی ہے جناب جی تنہائی کی کیونکہ تنہائی میں بیٹھ کر ہی وہ لکھتا ہے اور اس کو آمد ہوتی اور اس حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو چھتیں بھی دکھا رہی ہوں جناب میرا حال دیکھیں اور میں آپ کو کھڑکیاں بھی دکھا رہی ہوں اور میں آپ کو ریلنگ بھی دکھا رہی ہوں اور میں نے آپ کو تقریباً آدھا گھر تو نیچے سے دکھا دیا لیکن پھر بھی ہم ایک ایک چیز دیکھیں گے سیڑیاں جو ہیں وہ بلیکن وڈ کلر کی ہیں اور سامنے جناب جی آئی نا واہ واہ چلیے میں اپنے آپ کو بھی ساتھ دیکھ لیتی ہوں کہ میں اچھی لگ رہی ہوں یہ ہے جناب ویٹنگ ایریا بلکل سٹارٹ میں کہ اگر کسی کو آنا ہے اور خلیل و رحمان کمر صاحب سے ملنا ہے تو وہ یہاں پر ویٹ کر سکتا ہے اور اب میں ذرا اندر جھانک کے دیکھتی ہوں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں جناب وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اسلام علیکم آپ نے میرے لیے دروازہ کھولا سلام علیکم آپ کیا ہے سلام علیکم آپ کیا ہے ایریا جیسے ہیں اور آج میں آپ کے ہوم ٹور کے لیے آئی ہوں سب سے پہلے مجھے بتایے یہ ہے جناب حلیل و رحمان کمر صاحب کا لاؤنج جہاں پر یہ سارا دن بیٹھ کر لکھتے ہیں یہاں پر ان کی دھے ساری کتابیں ہیں اور یہاں پر جناب یہ دیکھیں تیبل جہاں پر یہ بیٹھ کر لکھتے ہیں سر یہاں یہ مبارک کرسی ہے جہاں پر آپ کو آمد ہوتی ہے نہیں آمد مجھے کہیں بھی ہوتی ہے لیکن لکھتا میں یہاں بیٹھ کے ہوں اچھا تو اگر آپ کہیں آؤٹ آف سٹی ہوں اور آپ کو یہ والا انوارمنٹ نہ ملے کیونکہ مجھے لکھتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں کہیں بھی بیٹھ کے لکھتا ہوں آپ نے گھر کی لائٹس کو بڑا مدھا 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 سا رکھا ہوا ہے یہ تو میں نے آن کروائیاں اور بہت کم لائٹس میں آپ بیٹھتے ہیں کیا وجہ ہے ہاں وہاں لائٹس میں نہیں ہوتی وہ ٹیبل ٹیبل لہمپ تو تو اس نے پرپوس آجا صاحب یہ بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں مجھے اس عید کو چھے اسلامی سال ہو جائیں گے چھے اسلامی سال شاد باغ میں آپ نے بہت سٹرگل کی سٹرگل کا لفظ میری زندگی میں نہیں ہے اچھا غربت سے نکل کے سامنے تو محنت کی میں نے محنت کی تو ابھی جب آپ اپنی محنت کا یہ صلح دیکھتے ہیں تب تاہر نے آپ کو اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے گھر دیا ہے الحمدللہ تو ان لوگوں کے لئے کیا کہیں گے جو خواہش تو رکھتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے آپ حسد مت کیجئے اور نیت سے محنت کیجئے بلکل اللہ تعالی آپ کو دے گا اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے آپ اس سے مانگئے اپنا حصہ مانگئے کسی کی طرف مت دیکھیں بلکل تو سر ابھی آپ کا گھر جو ہے وہ دکھانے کے لئے سب سے پہلے ہم کہاں جائیں گے آجاو آجاو چلو آگے چلو یا میں آگے چلو یا میں آگے چلو یہ میری بیٹی کا کمرا ہے نوشے کا اچھا بیٹی کا کمرا تو آپ کو دکھائیے نا آجاو 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 یہ آپ کی بیٹی کا کمرا ہے یہ میری بیٹی کا کمرا ہے اور یہاں پر کلرز بھی نظر آ رہے ہیں اور کلرفل کارپٹ سے ایسے ہی پتا چل رہا ہے کہ بیٹی کا کمرا ہے تو آپ تو بڑی خاموش اور یعنی خلوت چاہتے ہیں تو پھر بیٹی آپ کی یہاں پر آپ کو مطلب ٹی وی لگاتے ہوں گی تو کھوڑی ڈسربانس نہیں ہوں میں نے بالکل نہیں لگاتی میری بیٹی تو ہے جس نے وہ اکثر ایک جمعہ کہا کرتی ہے کہ یہ میرے پاپا ہیں انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو پالا ہے اچھا یہ تو وہ پارٹی ہوگا یعنی یہ سب سے پہلے آپ کی طرف سے آئے ہیں نہیں وہ پارٹی والی بات نہیں کرتا ہوں میں ہر چیپ سنگی یعنی چیپ سنگی سر وہ اس طرح کے لوگ جو رات و رات ہٹ ہو جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں کوئی بات نہیں ہٹ ہو جانے نہیں ہٹ ہوتے سے کیا ہے لیکن آپ اس کو اڈاپٹ نہ کر لیں تو بیٹی کا کمرہ جو ہے اس کا جو سارا فرنیچر ہے یہ آپ کی چوائز کا اور نہیں اس کی ہماری مجال ہے اس کے سامنے بول سکے بھائی ہرے واقع بات ہے اور لکڑی کے دروازے بڑے مجھے زبردست لگ رہے ہیں کیونکہ آج کل لوگ اس طرح کے لکڑی کے دروازے لگواتے ہیں اس لئے نہیں کہ مہنگے بہت ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایک دروازہ اٹھ اٹھ لاک روپے کا آتا ہے اٹھ لاک کا نہیں لیکن مہنگا ہے اٹھ زیادہ ہے اٹھ زیادہ ہے اٹھ زیادہ چھے کا ہے تین ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ کا ایک دروازہ ٹھیک ہے یعنی یہ لکڑی کونسی ہے دیار دیار کی لکڑی جو کہ آپ صرف خواب میں آتی ہے مطلب آپ کوئی افورڈ نہیں کر پاتا اچھا ٹرڈیشنل لک بھی نظر آرہی ہے یہ دیکھیں یہ چکس ہیں لگی ہوئی یہ تو ڈیفینیٹلی آپ کی چوائز ہے یا میسز نہیں میسز کی چوائز ہے اور اس جگہ آپ کوئی بہت قیمتی پردہ بھی لگا سکتے تھے لیکن ہمارے ٹرڈیشن کو آپ نے روائیو کیا ہے خلیل صاحب ایک بات جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں لوگوں کی طرح مورتیاں نہیں لگی نہیں بلکہ قرآنی آیات لگی ہیں کیونکہ موسٹی میں لوگوں کے ہومڈورز میں دیکھتی ہوں بڑے غاتم بدھ کے بدھ لگے یا ترہ 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 کے انٹیک پیسیز دیکھو میں میرے ایک بات سنو اگر انہوں نے ایسا کچھ رکھا ہوا ہے تو اس سے ان کا ریلیجن چینج نہیں ہو جاتا پلیز یہ اس کو مت question کی خوبصورتی کے لئے ہم بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں ایک question میں نے اس لئے کیا ہے کہ جب میں ہومڈورز کرتوں تو لوگ اس پر بہت بہت تنقیب کرتے ہیں غلط کرتے ہیں وہ ایمان کا اس بات سے تعلق نہیں کہ آپ نے گھر میں گھر سجانے کے لئے کونسی چیز رکھی ہوئی ہے ہاں نہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی کے گھر میں جو میں سوال کرتا ہوں ایک سوال کرتا ہوں اگر میں نارملی مذہبی باتیں نہیں کرتا تاکہ کوئی question نہ بنے کہ ہمیں ہمیں ہمارے جو ایمان کی جو ایک بہت بڑی شرط ہے کہ ہمیں تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے مجھے بتائیے تو صحیح پوچھے کسی مسلمان نے کہ قرآن کے لائے بھی کتاب پڑھی ہے انہوں نے تو پھر ایمان کیسے لے آئے آپ بلکل صحیح چلیے اس سے پہلے کہ خلیل اور ایمان کمر صاحب کو غصہ آ جائے نہیں یہ زیادتی ہے اگر کسی نے خوبصورتی کے لئے کچھ چیز رکھ لی ہے وہ گوتم بودھ کا مجسمہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے آپ کا ایمان اسے دہل جائے گا کیا اتنا تمزور ایمان ہے آپ کا بلکل اچھا خلیل اور ایمان آپ کے بیک پر ہم لوگ دیکھ رہی ہیں بادشری مسجد ہے یہ بادشری مسجد ہے یعنی کہ آپ اندرون لاہور کی یادیں بھی نئے گھر میں لے کر آئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی محرومی جو ابھی بھی رہ گئی ہو اور سر نکالتی ہو بتا نہیں کہ بھی سوچا ہی نہیں اس قدر پروردگار نے محروانیاں کی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی بڑی بے شرم ہوں گا اگر آپ اس سے محرومیوں کی باتیں کرتا ہوں اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کمرہ ہے یہاں پر ملی یہ میری چھوٹی بیٹی کا ہے مجھے باربی ڈال نظر آئی ہے اسی لئے میں نے وہاں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی لڑکی کا کمرہ ہی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر چھوٹی چھوٹی کارز بھی نظر آئی ہیں اور یہ پزل بھی اچھا تو یہ آپ کی بیٹی کا کمرہ ہے یہ میری چھوٹی بیٹی ماشاءاللہ اس نے امیس کمینکیشن میں معصر کیا بھی اور وہ بھی بھی گڑیاں سے کھیلتی ہے لڑکیوں میں ہوتی ہیں آپ لڑکیاں گڑیاں ہی تو ہوتی ہیں ہاں بالکل جب تک ہم ان کو بھٹکا نہیں دیتے وہ گڑیاں ہی ہوتی ہیں بالکل آپ نے صحیح بات کی اور ماشاءاللہ یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت سندیز لگی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام بھی جگہ جگہ ہے اور یہ ہے جناب جی خوبصورت کمرہ یہاں پہ سامنے جائے نماز پہ مجھے نظر آرہا ہے ماشاءاللہ لڑکیاں ہوں اور ان کے ڈرسنگ ٹیبل پہ چیزیں نہ ہوں پرفیومز نہ ہوں چوڑیاں نہ ہوں ایسا پوتیبل نہیں ہے چوڑیاں اور یہ جو فرنیچر ہے یہ بھی آپ کی بیٹی کی چوائس کا ہاں ہاں دیکھیں میرے گھر میں میری بیٹیوں کا حکم چلتا ہے اچھا ہاں ان کی مرضی سے جو جتنی میری عقاعت ہے جتنی ان کی مرضی استعمال کر سکتی ہوں استعمال ہوتی بلکل ٹھیک ہے بلکہ میں تو اپنے کمرے کی چیزیں خود نہیں چون سکتا وہ بھی خود ہی وہی چونتی ہیں تو خلیز صاحب میں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کا کمرہ دیکھ لیا ہے اب چلتے ہیں آپ کے روم کی طرف کیونکہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹک سوچ والے لوگوں اس پر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اپنا کمرہ بات سونے کے لئے ہوتا وہ بہت سونے کے لئے ہوتا ہے تو آبیسلی یہ پورا پورشن دیکھیں آپ کے پاس ہے گھر باروں میں آپ اپنے اکیلہ کر کے اوپر رکھا ہوئے ہیں بلکل نہیں اکیلہ کر کے رکھا ہو تو تم آئی ہوئی تو اوپر نہیں آئے مرنہ دندناتی ہوئی ابھی اوپر آ جاتی ہے تم کر کیا رہے ہو کام نہیں کر رہے ہو تو یہ ہے جی خلیل الرحمن کمر صاحب کا کمرہ اور ابھی تک آپ لینکٹ لینے گرمیاں آگئی ہیں وہ نہیں وہ میں اس سے چلا دیتا ہوں آج کل نہ ہوتا تو ٹھنڈ لگتی ہے اچھا اچھا اور کیا بات ہے جی ایک کھڑکی اور کافی بڑی کھڑکی تاکہ باہر کے نظارے بھی کر سکیں لیکن ایک بات ہے آپ کے ڈریسنگ ٹیبل پر نیل پولیشز کیا کر رہے ہیں وہ میری بیگمی تو اس کمرے میں ہوتی ہے نہیں یہ میرا کمرہ کہا ہے بھائی یہ میری بیگمہ کمرہ ہے اور ٹی وی یعنی کہ روم کے اندر آپ ٹی وی کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا پرولم ہے کہ میں سونے سے پہلے ہمیشہ آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھتا ہوں اچھا صرف آدھا گھنٹہ ہوں انتیس منٹ بھی ہو سکتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے اور جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس پر کون سا فیوریٹ چینل ہے کوئی بھی اس وقت چل رہا ہو جو مجھے اچھا لگ جائے میں اس کے ساتھ نیوز چینلز زیادہ دیکھتے ہیں یا ڈراما نیوز بھی ڈراما زیادہ کم دیکھتا ہوں جب تک اچھا ہوئی یہ آپ کا وارڈ روپ سیکشن ہے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں حلیل ریمان کمر صاحب کی کپڑے میرے کپڑے کہاں میری بیگم کے کپڑے نظر آئیں گے اچھا آپ کی کپڑے کم ہیں کم ہیں آپ کی کپڑے پریس کون کرتا ہے میری بیٹی بیٹی یا ملازد اچھا تو بیگم صاحب کی کپڑے تو ان کی بغیر اجازت ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آج 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 مجھے بعد میں میری بیستی ہوگی نا اس کی ایک وارڈ روپ نہیں ہے نا اس کی پتہ نہیں کتنی وارڈ روپ سے اچھا آہ یہ بھی آپ نے تیور ایٹی کے بنوائے ہیں اسو میرے کپڑے ہیں تو یہ ہیں جناب خلیل ورحمان کمر صاحب کے کپڑے یہ بتائیں کہ ایک سوٹ کو کتنی بار پہنتے ہیں ہوتا نہیں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں کتی تفاہ پہن ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ بس ایک بار پہنا اور پھر جائیں ارے نہیں بھائی اللہ معاف کریں میں کون ہوں اچھا کپڑے میرے لئے کبھی امپورٹن نہیں رہے میرے لئے لوگ امپورٹن تھے آپ کا کلیبر امپورٹن ہے آپ کا آپ کا آپ کی نولیج کتنی ہے وہ امپورٹن ہے آپ کا کونٹیبیشن ٹوورڈ سوسائیٹی کیا ہے وہ بڑا امپورٹن ہے خلیج صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے آپ کے گھر میں بلو کلر کی بڑی امیزش نظر آرہی ہے لائٹس میں بھی میں تمہیں بتا رہا ہمارا کسور نہیں ہے آپ صحیح ہوگی ہو گیا ہے لیکن آپ کا فیورٹ کلر کیا ہے بلو میرا فیورٹ کلر ہے بلو و کے میرے بلو و کلر ہے بلو میرا فیورٹ کلر ہے بلو و میرا فیورٹ کلر ہے بمرو کلر ہم بلک، اوہ بلو خل لپک اوچی خلال مرک او یارچ کون سا فیورٹ ہے ممممممممممممori بس میں آپ فیورٹ مجھے آپ få بانے شو 두명 سو دور مجھے آپ بانے فیاورٹ بلو لائٹ بلو ب الساپ اگر آپ کے مرمائن เมیعیز فزبعوت بلے رہے ہیں میں تو میں بس بتا دیتا ہوں کہ اچھی لگ رہی ہو کچھ عورتوں کو اس بات کا بلہ رہتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں سچتی سمرتی ہیں لیکن ان کے شوہر ان کی تعریف نہیں کرتے کھل کے آپ کرتے ہیں عورتوں کے اس بات سے بعد آنا چاہیے اچھا یہ بہکوف ہونا کیونکہ باہر والے مرد آپ کی بہت تعریف کر دیتے ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیتی ہیں تو اپنے مرد کو اور بڑے کام ہوتے ہیں وہ جب آپ کے ساتھ رہ رہا ہے جی رہا ہے اور آپ کو خوش رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پیار کرتا ہے آپ سے اب بار بار دو دو منٹر بعد تعریف نہیں کر سکتا بلکل بلکل کیا بات ہے اچھا خلیل صاحب اب ہم کہا جائیں گے میں آپ کو نیچے والا پورشن ملکاتا ہوں یعنی آپ کے اندر بھی یہ بجت والی عادت ہے کہ جانے سے پہلے لائٹس آف کریں بلکل زیادہ آتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شینڈلیئر اور خلیل و رحمان کمر صاحب کا یہ جو لائنج ہے بسیکلی یہ ان کا ڈرائنگ روم بھی ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ ان کو ملنے کے لئے آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر ان سے باتچیت کرتے ہیں اور جو ان کے گھر والے ہیں انہوں نے اسپیشلی اس اوپر کے پورشن میں آپ کو پتہ ہے کہ سارا دن انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں باتچیت ہو رہی ہوتی ہے تو خلیل صاحب زیادہ تر اپنا وقت یہی پر گزارتے ہیں کس چینل کو دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ہمارے سامنے ہیں جی فردوس آپا اور ڈسکا الیکشن جیت گئی ہے پی اے ملن یہ بڑی کمال کی بات ہوئی ہے اور سنا ہے کہ کارکردگی کی بنا پہ وہاں پر ووٹ ملا ہے یہ دیکھئے جناب یہاں پر خلیل و رحمان کمر صاحب کا کمپیوٹر بھی فلورز بھی ہیں اور میں نے ان کے گھر پہ ایک بڑی انٹیک سی چیز دیکھی ہے جو کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر آپ کو دکھانی ہے چلیں آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو چوری چوری ان کی ایک چیز دکھا رہی ہوں چوری چوری آپ کو چیز دکھا رہی ہوں وہ دیکھیں جناب جی کیا ہے آپ لوگوں کو اس کو بولتے ہیں لال ٹین یہ پرانے وقتوں میں لوگ روشنی کے لیے دیا جلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے اور یہ خلیل و رحمان کمر صاحب لگتا ہے کہ شاد باغ سے لے کر آئے ہیں اپنے لیے سپیشلی اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں خلیل و رحمان کمر کے اوارڈز بھی جو کہ انہوں نے اپنی علماری کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے جی خلیل و رحمان کمر صاحب کے اوارڈز کافی زیادہ ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے بلک میں رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کمال کے ہیں شیلڈز بھی ہیں اوارڈز بھی ہیں یہ دیکھئے جی ان کے سکرپٹس کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے لکھ لکھ کے صفے کالے کیے ہوئے ہیں کالے نہیں کیے بلکہ روشن کیے ہیں کیونکہ ان کا ہر پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ ثابت ہوتا ہے اور اب ہم چل رہے ہیں نیچے والے پورشن میں جہاں پر خلیل و رحمان کمر صاحب جو ہیں وہ ہمیں نیچے کے پورشن کی سیر کروائیں گے اور میں چل رہی ہوں نیچے تو اب ہم لوگ نیچے کے پورشن میں آ چکے ہیں اور بتائیے صاحب یہ آپ کی مین لوپی ہے اور اب آپ انہیں کہاں لے کر جائیں اب آپ انہیں کہاں لے کر جائیں یہ پہلے مچھوں کے لیے جو نظر آ رہے ہیں یعنی کہ پنجاب میں بہت سارے مچھر ہوتے ہیں بہت سارے مچھر ہوتے ہیں ان سے مچھنے کے لیے تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں اور دائنگ میں اور دائنگ میں انہیں کہاں لے کر رہے ہیں اکمہ یہ رہے ہیں دوہی قرآنی ماشاءاللہ سے بہت کمال بات اور وا جی وا جی بہت کمال تو یہاں پر بیٹھ کے آپ ناشتہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں جی جی الحمدللہ اور یہاں پر پھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ طلب کے نام مینان مینام فلورز فلورز سے مجھے یاد ہے سر آپ کا فیوریٹ پول کون سا ہے کشمیر کی کلی کے علاوہ گلاب جی تو گلاب کے اتنے سارے رنگ ہیں آپ کو کون سا گلاب تو مجھے گلاب میں گلابی گلابی پسند ہے گلابی اسی سے تو گلاب ہے واقعی تو ہم نے بعد میں بتا نہیں کب سے کب آئی ہیں یہ قسمیں لیکن گلاب تو گلابی واقعی ہے میں سوچ رہی تھی شاید آپ کالا گلاب کہیں گے کیونکہ کالا اور نیلا آپ کا فیوریٹ کلر ہے نہیں گلاب میں گلابی تو یہ جو آپ نے آپ کا جو گھر ہے اس کے اندر جو کمبینیشن ہے مجھے زیادہ تر کیمل کلر نظر آرہا ہے کرسیوں میں بھی فرنیچر میں بھی وہ دیار کا کلر ہے نا دیار کا کلر تو اس کے ساتھ میرچ کرتی ہے یہ آپ کی میسیس کی چوائز ہے یہ میسیس کی چوائز ہے ہزارہ مجھ سے پوچھتے تو ضرور ہیں آپ جائم بھی کھاتے ہیں یا جائم بھی کھاتے ہیں اچھا تو ناشتے میں آپ کو دیسی ناشتہ بس آمین ہے دیسی دیسی میں پکا دیسی آدمی اس مام جو یہاں پر جگہ جگہ آئینے اچھا یہ میرے دیکھا ہے کہ جتنے بھی آرٹسٹک مائنڈ لوگ ہیں کہ گھروں میں بڑے بڑے آئینے ہوتے ہیں کیوں؟ اچھا لگتا ہے خود کو دیکھنا میں کہاں دیکھتا ہوں اتنا میں کہاں دیکھتا ہوں زیادہ اپنے آپ کو گھر کے خاتین کو تو بھی پتہ شوق ہوتا ہے یہ لڑکیاں جا رہی ہو نا رستے میں آئینہ نظر آجے لڑے کے لئے رکھیں گی نہیں وہ اس لیے میرے خواہد سے آئینے لگاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ کیوں اپنے شوہروں سے بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ آئینے میں بار بار خود کو دیکھ لیتی ہیں آپ بلی بولا چھلی اپنے آپ کے اوپر بلکل اور پھر سے یہ دیکھیں آپ بلو کلر کا کمال آپ کی چوئس اور یہاں پر L سے L شیپ سوخاز اور یہ آپ کے یہ تو یقیناً آپ سے چوئس دیں افکرس مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی میں اس میں اپنی انپورت دیتا ہوں اپنی اچھا اچھا خلیل صاحب اور پھر آپ کے بارے میں ایک چیز نوٹ کی ہے ایکسٹر آردنری سفائی ہے جو شاید ویڈیو میں اس طرح سے نظر نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت سوچیں لیکن سفائی کا بہت خریز ہے آپ کو ہی آپ کے بیتیوں کو اپنی بیتیوں کو بیتیوں کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے اور موسیلوں کے بارے میں آپ کی طرح میکنی لیکن یہ بیتی ہے یہ سکونی کھلتا ہے اب آپ ہمیں دکھائیں گے کیا آج ہو بھائی ڈرائنگ روم چلیے ہم نے دیچہ بچہ آئے اور ہر جگہ پہ ٹی وی تو لگائے لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ صرف آدہ درکھنٹا ٹی وی دیکھتے ہیں ہاں نا تو میرے اوپر لگا ہوا ہے نا ٹی وی وہ کبھی وہ دیکھ لیتا ہوں یہ ہے جی ڈرائنگ روم اور سامنے ہے جی شاہی سیٹی یعنی کہ جو خلیل رحمان کمر صاحب کے مہمان آتے ہیں وہ سامنے بیٹھتے ہیں جہاں بھی دل کرے ہیں ان کا بیٹھ جاتے ہیں خلیل صاحب وہ اوپر کیا لگاوا ہے وہ اوپر وہ پروجیکٹر ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں منی تھیٹر اچھا یعنی کہ آپ فلم کے اور ان چیزوں کے بھی شوقین ہیں ظاہر ہے ہم کام کرتے ہیں تو وہ اپنے دیکھنا نہیں ہے وہ وہ ناملی پھر گھر والوں کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ یہی پہ دکھاتے ہیں ان کو بلکل ہی کہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ سر کہ کھانے میں آپ کو دیسی فور پسند ہے یا کہ آپ کو چینی یا کانٹینٹلی کیا ہے صرف مجھے دیسی فور پسند ہے دیسی فور کی کبھا تو میں اس لیے ہوں کہ ایک دفعہ میں نے آپ کے ساتھ بٹ کڑائی کھائی اور بہت مزا آیا تھا اور مزی کی بات یہ ہے کہ خلیل صاحب نے اس کا بل پے کیا تھا اور مجھے کھلائی تھی اور بہت ہی مزا آیا تھا اچھا سر یہ بتائیں کہ لوگوں نے یہاں پہ کوئی لیو رہا رکھتے ہوتے ہیں آپ نے یہاں پہ ہیٹر رکھا ہے ہاں وہ ابھی یہ دوبارہ یہ مینٹل جو ہے نا ڈس مینٹل ہوگی اور ہم نے اس کو پھر سے بنانا ہے یہ ہم نے روک دی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک اب ہم کیا دیکھیں گے اب کچھ نہ دیکھ وہ آگے میرے بیٹوں کے کمرے ہیں اور دونوں اندر اپنے اپنے کمروں میں ہیں انہوں نے کمینے ایک نمبر کے انہوں نے بلکل آنے نہیں دینا میں بلکل ٹھیک ہے ہم آپ کے بیٹوں کو بلکل ڈسٹرز نہیں کریں گے اچھا مجھے بتائیں گارڈنیگ کا شوق آپ کو ہے میری بیگم کو میری بیگم کو وہ شیئی سکریزی باؤوڈیٹ آپ کا بھی تو کوئی فیوریٹ پودا ہوگا میں میں نے کہا نا وہ جو لگا دیتی میرا فیوریٹ ہو جاتا بھائی دریز نو چوائس اس کے بس میں ہو تو مجھے بھی گملے میں گار دے وہ ہاں یہ لکیوں آپ ایسا کیا کرتے ہیں ویسے ہی مطلب آئی شیئی لائے کے پرانٹ حلیل صاحب یہ بتایا کہ بہت نینگی والی گاڑیاں ہیں یا بس نورمل آپ میں رکھونے ہیں نورمل گاڑیاں ہیں ٹوٹل کتنی گاڑیاں ہیں تین گاڑیاں میں رکھ سکتے ہیں حالانکہ آپ چاہیں تو تیس گاڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہم آپ کی گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ساملیل کے گھر میں ماشاءاللہ یہ سکتے ہیں اور اس پہ ہیں جناب تسویہاں تاکہ کسی نے بھی پڑنی ہو تو وہ یہاں سے لے کر تسویہ پڑے بڑی کمال اور خوبصورا سی چیز مجھے لگی ہے اور یہ بللکل ہمارے گھر جیسا موگول مجھے لگ رہا ہے یہ میرے بیٹے چھوٹے کی گاڑی ہے اچھا چھوٹے بیٹے کی گاڑی ہے کونسی وہ بیمڈو ہے میں دکھاتیوں نا سامنے سے آکے کیونکہ ہمارے ویورٹس اچھے کیسے دیکھیں گے بیمڈو بیٹے کو لے کر دی ہوئی ہے اور خود کونسی گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ باہر ہے گاڑی جی تو یہ ہے ریڈ گاڑی آتی ابھی تک سترہ اٹھارہ سال کے لڑکوں والی باعت کے باپ نے رکھی ہے لال گاڑی اور بیٹے نے رکھی ہے بلاک گاڑی یہ کیا سین ہے یہ کیا سین ہے وہ اپنی ملکی کے مالک ہیں دونوں آپ آپ کی چوئیس آپ نے کیوں رڈ گاڑی مجھے اچھے لگے میں نے کہا پہلے میں پاس دوسری باڑی ہوتی تھی کسی اور کلر کی گاڑی اور میں نے شامل اچھے لیا ملکی میرے میں چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا کہ خلیل ارمان کمر صاحب کے ساتھ ہم نے افتاری پہلے سے کر لی تھی جو افتاری ہم نے کی تھی وہ میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں دکھا سکی کہ کھانے پینے میں ہم لوگ یہ چیزے بھول گئے کپچر کرنا لیکن سر بہت بہت چکریہ بہت مزا آیا اور آپ کے گھر کو دیکھ کر میری آپ کے یہ دھے رو دوانے کے اللہ تعالیٰ سا گھر سب لوگوں کو دے آمین آمین اچھے سر اب جاتے جاتے ایک سوال آپ سے کہ میرے کام کو آپ نے دیکھا اکثر آپ کاملیمیٹ بھی کرتے رہے ہیں خبرنا کے دوران مجھے اکثر آپ کی کالز محسول ہوتی تھیں اور اب میں اپنا یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں تو کیا کہنا چاہیں گے میرے حوالے سے کچھ بھی دونرہ ضرور انشاءاللہ اب یہ دیکھنا ہے اتنی بڑی ورائیٹی ہم نے آپ کا ہوم ٹور کرایا ہے کتنی کمال کی چیز ہے کیونکہ خلیل و رحمان کمر صاحب زیادہ تر لوگوں کو یہ نمائش اور اس طرح کی چیزیں وہ نہیں دکھاتے وہ نہیں بتانا چاہتے لیکن میری ریکویسٹ پہ آپ کا بہت شکریہ سار کہ آپ نے ٹائم دیا جی تو یہ تھا خلیل و رحمان کمر صاحب کا گھر امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم لی نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ نکے بان